اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا اسی اصلاح بڑھاتے ہوئے خبشن کرتے ہیں بہوانہ سے رمضان و مبارک میں شہریوں کو اشجائد خردو نوش کے سستے دام و فرامی کے لیے سستے رمضان بزار قائم کا دیئے گئے ہیں رمضان بزار لاری اڈا کے مقام پر قائم کیا گیا اور رمضان بزار میں انتظامات اور سہورت کا جائزہ لینے کے لیے تحسین دا چودری محمد اشربا جوکا نے وزڈ کیا اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ایس ایم نیوز کا نمائند ہے محمد افضل رومانہ جی افضل آگاہ کیجئے کیسے حوالے سے بانہ رمضان و مبارک میں شہریوں کو اشجائد خردو نوش کی سستے دام و فرامی کے لیے سستہ رمضان بزار قائم کر دیا گیا ہے رمضان بزار لاری اڈا کے مقام پر قائم کیا گیا ہے جہاں سے شہری سستے داموں اشیائے خردو نوش سبزیاں فل گوشت ریعتی نرخوں پر حاصل کر سکتے ہیں سستے رمضان بزار میں انتظامات اور سہوریات کا جائزہ لینے کے لیے تحصیل دار چودری محمد اشرف رجوکا نے وزڈ کیا ہے اس موقع پر تحصیل دار بانہ چودری محمد اشرف رجوکا کا کہنا ہے رمضان بزار لاری اڈا بانہ میں قائم کیا گیا ہے جہاں پر ہر چیز حسے داموں میں فروغت ہو رہی ہے چینی پینٹ روپے کلو اور آٹا جو ہے تین سا پینٹ روپے دس کیجی کا سیل ہو رہا ہے اور ایس او پی کا خیال رکھا جا رہا ہے کسی بھی معاملات سے نمٹنے کے لیے موقع پر پرائیس کٹرول میجسٹیٹ پولیس باری نفری موقع پر حکومت پنجاب کی دیت پر سستہ رمضان بزار کیم کیا گیا ہے جہاں سستے داموں اشیاء اوپن مارکیٹ سے کم ریٹ پر دستیاب ہیں ان کا کہنا ہے کہ چینی پینٹ روپے کلو آٹا دس کلو کا تھیلہ تین سو پچھتر روپے اس کے علاوہ سبزیاں فال گوشت آلہ کوالٹی کا دستیاب ہے کرونا ویرس کے حوالے سے ایس او پیز پر ہے سکتی سے عمل درامت کروایا جا رہا ہے بغیر ماسک کے خریداری کی اجازت نہیں دی جائے گی شہری رمضان بزار آئیں اور سولیات سے فیدہ اٹھائیں کیمرامین محمد عارف ڈکو کے ساتھ بہت شکریہ افضل تفسی اللہ سے آگاہ کرنے کے لئے ابتا کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز